جائزہ لے رہے ہیں سی ایم بنجلال شرمہ آج جائپور کے اندر لگاتار بارش کے بعد حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کے بنے ہوئے ہیں احتیاطاً تمام آپ نے دیکھا کہ سکول کالج جو پرتشتھان ہیں ویاپارک ان سب ہی کو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے نقصان ہوا ہے اور ایسے میں آج سی ایم خود اس کا جائزہ لینے کے لئے پہنچے ہوئے ہیں یہ تصویریں ہیں جائپور میں نرکشن کے دوران مکہ منتری بنجلال شرمہ کی جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس تلیہ نرکشن کیا جا رہا ہے گراؤن پر جا کر کے سی ایم بنجلال شرمہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آخر جو استطیاں ہیں وہ بارش کے بعد کس پرکار سے بنی ہوئی ہیں تو یہ سیدھی تصویریں جائپور سے جہاں پر جائپور کے دورے پر نکلے ہیں سی ایم بنجلال شرمہ اور استطیقہ جائزہ مکہ منتری بنجلال شرمہ کے دوران لیا جا رہا ہے تو آج دلی میں موجود تھے سی ایم بنجلال شرمہ لیکن لگاتار ہو رہی بارش کے بعد جس طرح کے حالات بنے دلی سے سیدھے جائپور اور جائپور کے بعد ائرپورٹ سے نکل کر کے آپ دیکھیں جو گراؤن زیرو ہے وہاں پر پہنچے ہیں دیکھ رہے ہیں عدکاریوں سے جانکاری لے رہے ہیں کہ کس طرح کس تھیتیاں ہیں جو راحت اور بچاپ کے کام ہیں وہ کس طرح سے چل رہے ہیں کس طرح سے انہیں ستتیوں سے نپٹنے کے لئے پرشاسن کی تیاریاں ہیں اس پر باتشیت کرتے ہوئے عدکاریوں کے ساتھ اس سیدھی تصویرے جائپور سے بھجنلال شرمہ جو کی نرکشن کے لئے نکلے ہوئے ہیں بارش سے پر بھاویت علاقے ہیں ان کا جائزہ سی ایم بھجنلال شرمہ کے دوران لیا جا رہا ہے تو ائرپورٹ پہنچتے ہی سیدھے وہاں سے جائپور کا نرکشن کرنے کے لئے نکلے ہوئے ہیں تو جائپور کے کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر بارش کے بعد جل جواں کی ستیتی بن گئی ہے دو سے تین تین فٹ تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ بارش کے بعد جو پانی ہے وہ ان علاقوں میں بھرا ہوا ہے اب اس کو کس طریقے سے وہاں سے نکالا جائے گا پانی کے نکاسی کے کیا پربند ہے اور بارش اگر ہوتی ہے تو اس سے نپٹنے کے انتظام کیا ہے عدکاریوں کے ساتھ باتشیت کرتے ہوئے چرچہ کرتے ہوئے سی ایم بھجنلال شرمہ یہ تصویریں سیدھے آپ دیکھ رہے ہیں جائپور سے جہاں پر شہر کا جائزہ لیا جا رہا ہے احتیاطن سکول کالجز آپ نے دیکھا کہ پہلے ہی بند کر دیے گئے ہیں کل ابکاش رہے گا سکولوں میں بھی کیونکہ یہ تیو رشتی کی وجہ سے نقصان کافی ہوا ہے اور ایسے میں جو پربھاوی تلاقے ہیں ان کا کس طریقے سے نرکشن کیا جا رہا ہے اس کی تصویریں آپ کو ہم اس سمیں دکھا رہے ہیں جائپور کے دورے پر نکلے ہیں سی ایم بھجنلال شرمہ جو کے تصویروں کے ذریعے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بارش سے پربھاویت جو علاقے ہیں وہاں کا جائزہ خود گراؤن پر جا کر کے مکہ منتری کے دوارہ لیا جا رہا ہے دیکاریوں سے باتشیت کر کے اس سمجھنے کی کوشش کی آخر کس طریقے سے ان بیوستاؤں سے نپٹا جا رہا ہے اور نردیشت بھی کر رہا ہے کہ جو بیوستاؤں ہیں اس سے نپٹا جائے گا پرشاسن کی تیاریاں کیا ہیں لوگوں کو سمجھنے نہ ہو اس کے لیے بھی نردیشت کرتے ہوئے ادھیکاریوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں ادھیکاری بھی موقع پر موجود ہیں کیونکہ مکہ منتری خود آج عطی ورشتی سے پربھاویت علاقوں کا جائزہ لینے کے لئے نکلے ہوئے ہیں جائپور شہر کا جائزہ سی ایم بھجنلال شرمہ کے دوارہ لیا جا رہا ہے گراؤنٹ پر ہی موجود ہیں جائپور میں حالات اس سمجھ چنٹا جنک ہیں اور اس لیے جو راہات اور بچاپ کے کام ہیں وہ بھی یو دستر پر ہونے چاہیے جو عطی ورشتی والے پربھاویت علاقے ہیں وہاں پر بھی ویوستائیں چاک چوبند رہیں اس کے لیے خود مکہ منتری کے دوارہ کیا جا رہا ہے ادھیکاریوں کو نردیشت کرتے ہوئے تصمیروں کے ذریعے آپ دیکھیں کس طریقے سے مکہ منتری نردیش دے رہے ہیں ادھیکاریوں کو کہ گمبھیرتا کے ساتھ جو استطی ہے اس سے نپٹا جائے اور آگے کیلئے بھی تیار رہیں کیونکہ اگر یہ بارش اور زیادہ ہوتی ہے نہیں رکتی ہے لگاتار اگر بارش کے استطیاں بنی رہتی ہیں تو جو جل جمع والے علاقے ہیں اجلی علاقوں میں پانی زیادہ اقترت ہوئے وہاں پر کس طریقے سے ان سے نپٹا جائے گا اس کا بھی جائزہ اور اس کا بھی آنکھلن مکہ منتری بھجنلال شرمہ کے دوارہ کیا جا رہا ہے تو ادھیکاریوں کو بتا رہے ہیں نردیشت کر رہے ہیں ادھیکاری بھی دیکھئے آپ اپنے استر پر جو کام کیے جا رہے ہیں اس کی جانکاری مکہ منتری کو دے رہے ہیں لیکن مکہ منتری نردیشت کرتے ہوئے ادھیکاریوں کو کیس طرح سے ان استطیوں سے نپٹنا ہے اور کیسے جو راحت کے کام ہیں جو بچاپ کے کام ہیں اس کو اور یود استر پر کرنا ہے اس کیلئے نردیشت مکہ منتری کے دوارہ کیا جا رہا ہے تو الگ الگ علاقے ہیں جیپور کے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں بھاری بارش کے بعد جو استطیع ہیں وہ بہر چنتا جنگ پنی ہوئی ہیں تو ان تمام علاقوں میں خود مکہ منتری جا رہے ہیں مکہ منتری کے پہنچنے سے بھی جو عدیکاری ہیں وہ اور سنجیدگی کے ساتھ ان سارے کاموں میں لگیں گے تاکہ جو لوگ ان علاقوں میں رہ رہے ہیں جن کو اس بھاری بارش کے بعد پریشانی جھیلنی پڑ رہی ہے ان کو اس سمسیہ سے نجات مل سکے مکہ منتری خود آپ دیکھیں کتنے سنجیدہ ہو کر کے آج اس کا اسطحلیہ دیرکشن کرنے کے لئے نکلے ہیں جیپور شہر کا جائزہ مکہ منتری بھجنلال شرما کے دوارہ لیا جا رہا ہے ائرپورٹ سے سیدھے شہر کیوں روانہ ہوتے ہوئے مکہ منتری کا یہ کافلہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہو اور ابھی ادھکاریوں کو نردیشت کرتے ہوئے بھی مکہ منتری کو آپ نے دیکھا مکہ منتری نے کیسے نردیش دیا ادھکاریوں کو کی ان استطیقیوں سے آپ کو کیسے نپٹنا ہے کیسے جو جل نکاسی کے انتظام ہیں وہ آپ کو پرمکتہ کے ساتھ کرنے ہیں یہ نردیشت مکہ منتری کے دوارہ کیا گیا ہے تو یہ بار پربھاوی تلاکیں ہیں بارش سے پربھاوی تلاکیں ہیں جہاں پر جل جمعہ کے استطیق ہے اور عطی ورشتی کے جلتے یہ جو جل جمعہ ہے وہ پورے جہپور شہر میں دیکھنے کو مل رہا ہے کچھ علاقے تو ایسے بھی ہیں خاصو سے پرانے جہپور کے جو علاقے ہیں وہاں پر ادھک جل بھراو کے استطیق بنی ہوئی ہوئی اور ایسے میں اس سے نپٹنے کے انتظام بہتر رہے ہیں اس کے لیے مکہ منتری نردیشت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو تصویریں دیکھیں مکہ منتری کا کافیلہ لگاتار شہر کی اور اور بڑھتا ہوا جہاں پر جل جمعہ والے علاقے ہیں وہاں پر جا کر کے گراؤنڈ زیرو پر کیا ستیاں ہیں اس کا نرکشن مکہ منتری خود آج کر رہے ہیں اور آج رازحانی ڈلی میں موجود تھے اور ڈلی سے پردیش رازحانی جیپور واپس آئے مکہ منتری اور اس کے بعد یہاں پر آ کر کے سیدھے شہر کے ان تمام علاقوں میں مکہ منتری کے سب میں نرکشن کی یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر مکہ منتری خود گراؤنڈ پر جا کر کے اس کا جائزہ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو ائرپورٹ سے سیدھے شہر کی اور مکہ منتری کا یہ جو کافیلہ ہے وہ بڑھا ہے جو جل جمعہ والے علاقے ہیں وہاں پر مکہ منتری کے دوارہ اس کا جو جائزہ ہے وہ لیا جا رہا ہے کیونکہ جائپور کی استطیتی بارش کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں میں کراؤنڈ پر کیا استطیتی آئیں اس کو بھی مکہ منتری خود دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں عدکاریوں کو نردشت کر رہے ہیں کہ آخر جل سے جل جو رہت کے کام ہیں وہ جل سے جل جو نکاسی کے پربند ہیں جل کے وہ کس اسطر پر ہیں مکہ منتری کے دوارہ اس کا جائزہ خود لیا گیا ہے تو تصویریں آج مکہ منتری کے اس اسطحلی انیرکشن کی ائرپورٹ سے سیدھے آپ نے دیکھا کہ مکہ منتری نکلے تو پردیش میں لگاتار جو بارش ہو رہی ہے اس کا جلتے ندیاں باندھ سبھی اوفان پر ہیں جائپور میں پانی زیادہ برسنے کو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں جو ستھیاں ہیں وہ بہت گمبیر ہو گئی ہیں آپدہ پربندھنگ بیبھاک لگاتار حالانکہ جائپور شہر شہر کی بات کریں یا گرامیڑ شیطر کی بات کریں ان سبھی جگہوں پر یہ کوشش کر رہا ہے کہ جل سے جل جو ریسکیو ہیں جو راہت رو بچاب کے کام ہیں ان کو کیا جائے اب جائپور شہر جائپور گرامیڑ اس کے علاوہ دوسہ میں بھی گنگا نگر ہنوانگڑ کرولی ٹوم کے سبھی علاقے جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھاری بارش کی وجہ سے اس تھیاں بہت چنتا جنگ بنی ہوئی ہیں اور ایسے میں مکہ منتری خود اب ان تمام اس تھیتیوں کا جائزہ لے رہے ہیں راجستان کے اندر چونکہ اس سمیں بارہ اور بارش نے کہر برپایا ہوا ہے تو ایسے میں راجستان میں بارش کے بعد گراؤنڈ زیرو پر اس تھیتیاں کیا ہیں اس کا نرکشن کرتے ہوئے مکہ منتری خود آج جائزہ لے رہے ہیں تو جائپور شہر میں آج نوکھی منتری گراؤنڈ زیرو پر نکلیں کیونکہ جائپور شہر کے بھی حالات بہت چنتا جنگ ہیں لیکن جائپور کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو دھولپور کرولی بھرتپور دوسہ ٹونک سوائی مادوپور یہ وہ سات جلے ہیں جہاں پہ بارش جیسے ستیتیاں بن گئی ہیں سوائی مادوپور میں باندھ ٹوٹا ہے کئی علاقے جل مگن ہو گئے ہیں ٹونک میں جائپور کوٹا نیشنل ہائی وے پر دو فٹ تک پانی بھرا ہے بھاری بارش کے جلتے جائپور کرولی دھولپور دوسہ سبھی جگہوں پر اسکولوں میں چھٹیاں گھوشت کر دی گئی ہیں اور جائپور شہر کے گروات کریں تو صبح سے لگاتا آر تیز بارش ہو رہی ہے سڑکیں ریلوے ٹریکس پانی میں ڈوبے ہیں جوردار بارش سے بند کی گئی ہے اور اس وجہ سے لگاتار آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پانی شہر کے اندر ہے سڑکوں پر بیٹا ہوا دیکھ رہا ہے اور اس وجہ سے احتیاطن جو تمام انتظام ہے وہ کیے جا رہے ہیں مکھے منتری خود آج گراؤنڈ پر موجود ہیں لگاتار جائزہ مکھے منتری کے دوارہ لیا جا رہا ہے عدھکاریوں کی بیچ میں مکھے منتری کی موجودگی ہے عدھکاریوں کو نردیشت کرتے ہوئے مکھے منتری بنجانلال ان کو آپ نے دیکھا اور نردیشت کیا ہے کہ کس طریقے سے تو رہات اور بچاپ کے کام ہے اس میں اور تیجی لائی جائے جو وہ علاقے جہاں پر زیادہ جل جمعوں کے ستھیاں ہیں اس پر یو دستر پر کام ہو وہاں پر تدکال جو جل نکاسی کے پربند ہیں وہ کیے جائیں یہی عدھکاریوں کو نردیشت کرتے ہوئے مکھے منتری ان تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ بارد سے جو پربھاویت علاقے ہیں وہاں پر آج مکھے منتری خود ائرپورٹ سے سیدھے گراؤنڈ زیرو پر نکلیں یہ دیکھنے کے لئے کہ ستھیاں جائپور کی کیسی ہیں تو پورے جائپور میں ستھیاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سمیہ بہر چنتا جنک بنی ہوئی ہے سڑکیں ہو گلیاں ہو یا وہ نچلے علاقے جہاں پر عمومن آپ دیکھتے ہیں کہ بارش کے بعد جل جماؤں کی استھیاں ہوتی ہیں ان سب ہی جگہوں پر اس بار دو سے تین فٹ تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی بھرا ہوا ہے ریلوے ٹریک تک آپ نے دیکھا کہ صوبہ سے ہو رہی بارش کے بعد پانی میں ڈوب گئے ہیں تو اس وجہ سے استھیتی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی چنتا جنک ہے اور اسی کا جائزہ آج مکھے منتری خود گراؤنڈ زیرو پر لے رہے ہیں محمد رضا اللہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں جانکاری کے ساتھ رضا اللہ مکھے منتری کو ام لوگ دیکھ پا رہے ہیں تصویروں میں جائزہ لینے کے لئے مکھے منتری نکلے ہیں عدیکاریوں کو نردیشت کر رہے ہیں کیا آپ ڈیٹ ہے مکھے منتری بھجنلال سرما آج یہ کہا جا سکتا ہے کہ بڑے ایکسن موٹ کے اندر نظر آ رہے ہیں کیونکہ جس طریقے سے مکھے منتری بھجنلال سرما دلی کا دورہ کر کے رازدانی جیپور پہنچے ہیں اور جیپور پہنچنے کے ساتھ اسٹیڈ ہنگر سے جیسے ہی ان کا کافلہ جیپور کے الگ الگ علاقوں میں روانا ہوا انہوں نے جب ہاں سر کے لئے علاقے میں ایک خراب جو سیٹی پر سٹوپ ہے اس کو بسٹوپ دیکھ کر آدھیکاریوں کی جب ہر ست لگا دی بھجنلال سرما نے آدھیکاریوں سے کہا کہ جب رازدانی جیپور کے اندر اس طرح کے حالات ہو رہے ہیں تو آپ آکے سڑکوں پر کیوں نہیں نکل رہے ہو جس کے بعد وہاں پر موجود کہیں نہ کہیں سوالیوں نے بھی راہت کی سانس لی جو جو لوگ وہاں پر موجود تھے اس کے علاوہ انہوں نے مالوین اگر اندر پاس کا جائزہ لیا اندر پاس کا جائزہ لینے خود آدھیکاریوں سے انہوں نے پوچھا کہ اس سے کس طریقے سے یہاں پر گڑے وغیر آ رہے ہیں اس تمام چیزوں کو لے کر لطال لگاتے ہوئے ایکسن کے اندر پردیش کے مکہ مدری بھجنلال سرما نظر آ رہے ہیں کیونکہ جس طریقے سے تہتے سمباگی آئیو آروسی ملک کی بات کی جائے یا پھر جو جلہ کلیکٹر جیپو ہے پرکاس راج پوئی ان کی بات کی جائے تمام لوگ یہاں پر موجود ہیں پولیس پرستحسن کا جو تمام عملہ ہے وہ یہاں پر موجود ہے مالوین اگر علاقے کا دورہ کرنے کے بعد مکہ مدری بھجنلال سرما اب کہیں نہ کہیں جو مہارانی فارا میں وہاں پر اب یہ کاجے سکتا ہے کہ جائے دارینے کے لیے جائیں گے اس کے علاوہ جہاں جہاں پر چل بھرا ہوگی اس طرح ہی کافی زیادہ ویکٹ ہے وہاں پر خود جیئے مچڑک پر اتر سکتے ہیں تصویروں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس طریقے سے الگ الگ علاقوں کے اندر جو لطاڑ ہے وہ پردیش کے مکہ مدری بھجنلال سرما کی طرف صدیقاریوں کو دی جا رہے ہیں کیونکہ مکہ مدری بھجنلال سرما کا صدیقار پر جس طریقے سے جسا نردیش وڈکاریوں کو فلڈ میں رہنے کی دیئے تھے جس جس علاقے میں جہاں جہاں پر جا رہے ہیں بلکل لیکن رجع اللہ کیا اس میں کچھ کاروائی بھی ہو سکتی چونکہ اس کے پہلے بھی ہم لوگوں نے دیکھا جائے پور میں لگاتا ہے جس طرح سے بارش ہو رہی ہے رازحانی میں اگر اس طرح کے اسطحیاں پر اسطحیاں ہیں تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جائپور میں کس طرح سے کام یا آسپاس جو علاقے جلمگن ہو گئے ہیں آسپاس کے جو جلے ہیں وہاں پر ہو رہا ہوگا مکہ منتری نے جو نردیش دیا ہے کہ اس کے بعد کچھ کڑی کاروائی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اسطحیاں بہت چمتہ جنک ہیں جائپور میں کی بات کی جائے یا پھر جو کلیکٹر پرکاس راجپوری تھے ان کی بات کی جائے وہ خود یہاں پر موجود ہے اور الگ الگ وشید جیسا نردیش یہاں پر کی ایم بجل لال سرما دیتے میں نظر آ رہے ہیں کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بڑا ایکشن ایسے لاپروہ عدیکاریوں کو لے کر دیکھنے کو مل سکتا ہے جو عدیکاری پھرل کے اندر کام نہیں کرتے یا پھر الگ الگ علاقوں کے اندر دورہ کرنے کے لیے نہیں پوچھو کل ملا کے کہا جا سکتا ہے کہ کافی بلکل لیکن رجا اولا ایک بار تھوڑا سا درشکوں کے لیے یہ بھی اپ ڈیٹ کریں جائپور کے اندر کیا پورے جائپور میں اس طرح میں استطیق چنتا جنک ہے یا کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر زیادہ استطیقیں خراب ہیں جس کا نیرکشن مکی منطقی کر رہے ہیں جی بلکل دیکھئے کہیں نہ کہیں جو کچھ علاقے ہیں وہاں پر استطیا جیادہ خراب ہیں کچھ علاقوں کے اندر استطیاں خراب ہیں اور کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر پانی کی جو براوے وہ نہیں ہوتا ہے لیکن اگر جیپور کی بات کی جائے تو جیپور کے جیپور کے جیسے ویشو کرما علاقہ ہو وہ کابی نیچلا علاقہ ہے جیسے جگت پورا کچھ بستی علاقے کی بات کی جائے مالوین اگر انڈر پاس کی بات کی جائے یا پھر الگ الگ علاقوں کی بات کی جائے وہاں پر پانی کافی زیادہ براوے کلم نے جیسے طریقے سے ایک کلوسیو تصویریں دکھائی تھی کہ کس کس طرح سے جو راجستان پلس کے جوان ہیں وہ الگ الگ علاقوں کے اندر کافی مستحدی کے ساتھ میں اپنی ڈیوٹی کو انجام دیتے ہوئے چاہے سے وہاں چالکوں کو نکالنے کی بات کی جائے یا پھر جو جو لوگ پریقصہ دینے کے لیے پہنچے ان چاتروں کو رہات کی بات کی جائے وہ تمام کہیں نا کہیں رہات دلاتے ہو ضرور میں رہاتے لیکن کچھ لاپنوائے ادھکاری ہیں جو تمام جو ادھکاری ہو یا پھر ادھکاری جو ورش منتریوں سے ان کے دشا نردیشوں کی فعلہ نہیں کرتے ایتے میرے سے لوگوں کو دیکھانے کے لیے سی ایم خود آج سڑکوں پر اترے ہیں الگ الگ علاقوں میں جائزہ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لوگوں سے پریسطانی ہیں وہ پوچھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سنال رات کی بات ہے کہ کسی طریقے سے کوئی پریسطانی ابھی سی ایم جنین علاقوں کے اندر دورہ کر رہے ہیں ان علاقوں میں دیکھنے کو نہیں ملی ہے لیکن علاقے کے اندر لوگوں میں کافی زیادہ کرے جا رہا ہے کیونکہ مکہ منتری سڑکوں پر اترے ہیں اور سڑکوں پر اترنے کے بعد جس طریقے سے دیکھا جو تائے سے تیج بارس کی بات کی جائے تو بارس کے اندر بھی ہم کچھ سڑکوں پر اتر کا جائزہ لے رہے ہیں تو کھا جا تک تھا کہ کئی نہ کئی تھوڑی بہت حالت یہ ہے جیپوری کافی مکہ منتری خود جو کہ گراؤنڈ زیرو پر اترے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ستھیاں کتنی چنتہ جنک ہیں اور اس لئے مکہ منتری یہ سنشت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو اس سمعے راہت اور بچاپ کے میکزمم کام ہو سکتے ہیں وہ ہوں اور ادھکاریوں کو نیردشت کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو جو سمسیہ ہو رہی ہے اس سے ان کو نجات ملے موسیقی 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 تو آپ کو بتا دیں ائرپورٹ سے سی ایم سیدھا اترورشتی پرباوت علاقوں میں پہنچے جہاں پر انہوں نے جائزہ لیا بارش سے پرباوت علاقوں میں پہنچے ہیں سی ایم اور نقصان کا جائزہ لے رہے ہیں تو یہ سیدھی تصویریں ہم آپ کو جائپور سے دکھا رہے ہیں جہاں پہنچے ہیں سی ایم اور بارش سے پرباوت شیطروں کا جائزہ لے رہے ہیں تو جائپور دورے پر نکلے ہیں سی ایم بجن لال شرما ائرپورٹ سے سیدھا بارش سے پرباوت علاقوں کا جائزہ لینے کے لئے پہنچے ہیں سی ایم تصویریں لائف تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سی ایم بجن لال شرما کی دلی سے روٹے ہیں سی ایم بجن لال شرما اور سیدھا جائپور دورے پر نکلے ہیں اور اتفرشتی پرباوت علاقوں میں پہنچے ہیں اور نقصان کا جائزہ لے رہے ہیں سی ایم بجن لال شرما